پنجاب کی سابق وزیر سبا صادق نے جیو نیوز کو انٹریویو دیتے ہوئے کہا کہ حکومت نے پاکستان میں اتصاب کا مزاگ اور سیاسی انتقام کی تاریخی مسائل قائم کی ہے اور بے روزگاری اور مہنگائی میں گریب افراد کی کمر توڑ دی ہے پہلا دور ہے کہ جس میں آپ نے ابھی میر صاحب کی بات کی ایسے بے شمار ایسے لوگ کہ جو ملک کی تعمیر ترقی کے لیے کردار ادا کر رہے تھے ان کو بغیر کسی پروسیجر کے کوڈ آف لوگ کے ان کو گرفتار کیا صادق نے کہا کہ آٹا اور چینی کے زخیرہ کرنے والے انہیں خوب پیسہ کمایا مگر عوام کو کوئی رلیف نہیں ملا ہمارے صوبے میں آٹے کی قلعہ تو یہ ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ پیٹی آئی حکومت کی یہ ناکامی کا حکومت کا مو بولتا ثبوت ہے عوام اس وقت انتہائی تنگ ہیں اور عوام جو ہیں وہ دن گن رہے ہیں کہ وہ کونسا وقت ہوگا کہ ہماری ان جو حکمران ہیں جو زبردستی ہمارے پر مسلط کیے گئے ان سے ہمارا چھٹکارہ ہوگا بیگم کلسوم نواز کی بیماری کے وقت بھی میاں نواز شریف اور مریم نواز پاکستان گئے تھے اور عدالت میں پیش ہوئے تھے صاحبہ آخری سان سے لے رہی تھی اور میاں صاحب اور ان کی بیٹی مریم نواز صاحبہ دونوں پاکستان واپس گئے اور ہم تمام پارٹی کے میمبرز ورکرز کہتے تھے کہ میاں صاحب واپس ان کو چھوڑ کے نہ جائیں مگر انہوں نے قانون کی پاستاری کی انہوں نے عدالتوں کا احترام کیا انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر بھی اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا انہوں نے کہا کہ ان کی قائد میاں محمد نواز شریف سے ملاقات ہوگی اور ملکی سیاست میں تبادلہ خیال بھی کیا جائے گا غلام مصطفی مغل جیو نیوز منچسٹر